بھگمان کرسن اور کرن کے بیچ کا یہ رہس بہت کم لوگ جانتے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کو کرن کے بارے میں بہت سارے ایسے رہس بتانے والے ہیں جس سے ابھی تک لوگ انجان ہے تو چلیے دوستو جانتے ہیں وہ رہس کیا ہے دھرم میں ایسے بہت سے دھارمک گرنت ہے جن سے ہم بہت کچھ سکھائیں گرن کر سکتے ہیں انہی گرنتوں میں سے ایک ہے مہا بھارت یا ایک ایسا گرنت ہے جس میں چھل، ارسیا، بشواس گھات اور بدلے کی بھاونا کا بہولیا ہے لیکن اسی میں پریم، پیار، اکیلاپن اور بلیدان بھی ہے وہ اسے تو مہا بھارت کا ایک ایک پاتر مکھ ہے لیکن بات کرن اور کرسن کے سمبندوں کو لے کر آتا ہے تو بہت بڑی سیکھ مہا بھارت سے سیکھنے کو ملتا ہے دوستو کنتی پتر کرن ایک مہان یودھا تھا جو کوربوں کی اور سے لڑا تھا کنتی سری کرسن کے پتا، واسودیب کی بہان اور بھاگمان کرسن کی بھوا تھے کنتی کا پتر ہونے کے کارن، کارن بھاگمان سری کرسن کا بھائی تھا کیا آپ کو پتا ہے، کرسن کے کارن ہی کارن کو اپنی کبچ اور کندل اندر کو دان میں دینے پڑے تھے دراصل سری کرسن نے ہی اپنی نیتی کے تحت اندر سے کہا تھا کی تُم بڑھامن بھیس میں کارن کے پاس جاؤ اور اسے دان کے روپ میں کبچ اور کندل مانگ لو کیونکہ یدی مہا بھارت کی یودھ میں کارن کے پاس اس کے کبچ اور کندل رہے تو اسے ہرانا مشکل ہے جب پانڈابو کا ونواس آور اور گیاتواس سماکت ہو گیا تب سری کرسن نے اس بینا سکاری یودھ کو ٹالنے کے لیے بیرات نگری سے پانڈابو کے دودھ کی روپ میں چل کر ہستینہ پور کی صبح میں آ کر پانڈابو کے لیے دریو دھن سے پانچ گاؤں مانگے لیکن جب دریو دھن نے کہہ دیا کہ بینا یودھ کے تو سوئی کی نوک کے برابر بھی بھومی نہیں دی جائے گی اب دوستو جان لیتے ہیں کرسن نے کیا بتا دیا کرن کو جس سے کرن کے پیرو تلے جمین کھس گیا کہتے ہیں کہ اس سمیں ہستینہ پور سے باہر بہت دور تک چھوڑنے کے لیے سری کرسن کے ساتھ کرن آئے تھے اس اکانت میں سری کرسن نے کرن کو بتا دیا تھا کہ وہ کنتی کا جیشت پتر ہے یا سن کر کرن کے پیرو تلے جمین کھس گئی تھی اب دوستو جان لیتے ہیں کرن کا موت کیسے ہوا یودھ کے ستار میں دن سلیہ کو کرن کا سارتھی بنایا گیا اس دن کرن تکھا ارجن کے مجھ بھائن کر یودھ ہوتا ہے یودھ کے دوران ہی سری کرسن اپنے رتھ کو اس اور لے جاتے ہیں جہاں پاس میں ہی دلدل ہوتا ہے کرن کا سارتھی یاد دیکھ نہیں پاتا ہے اور اس کے رتھ کا ایک پہیا دلدل میں فس جاتا ہے رتھ کے فسے ہوئے پہیے کو کرن نکالنے کا پریاز کرتے ہیں اسی موقع کا لاب اٹھانے کے لیے سری کرسن ارجن کے پیر چلانے کو کہتے ہیں بڑے ہی بے رہم سے ارجن اور سہائی آوستھا میں کرن کا وعد کر دیتے ہیں آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ کرن بہت بڑا دانویر تھے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کرن کو سری کرسن نے مرتے سمیے بھی پرکچھا لیا تھا کہتے ہیں کہ کرن جب انتیم سانس لے رہے تھے تب سری کرسن نے اس کی ایک انتیم پرکچھا لی وہ اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم ایک دانویر ہو کیا مجھے کچھ دان دوگے کرن کے پاس اس سمیے کچھ نہیں تھا پر اسے دھیان میں آیا کہ اس کا ایک دانت سونے کا ہے تو اس نے اس حالات میں بھی ایک پتھل سے اپنا دانت توڑ کر کر کرسن کو دان سوروپ بھیٹ کر دیا کرن کے بھاو کو دیکھ کر بھگمان سری کرسن بہت پرسند ہوئے اور انہوں نے کرن سے کوئی بھی تین وردان مانگنے کے لیے کہا اپنے پہلے وردان میں کرن نے کہا کہ کرسن جب اگلا جنم لے تو سوٹ لوگوں کے ادھار کا کارچ کرے دوسرا وردان میں مانگا کہ کرسن اگلے جنم میں وہی پیدا ہو جہاں کرن ہو اس کے بعد تیسرا وردان کرن نے یہ مانگا کہ ان کا انتیم سنسکار ایسی جگہ کیا جائے جہاں کوئی پاپ ہوا نہ ہو اسی وجہ سے سری کرسن نے کرن کا انتیم سنسکار اپنے ہاتھوں کے اوپر ہی کیا تھا